موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں آیت صوفیہ کافی نیوز میں تھی اور اس سے متعلق لوگوں کو ایک دفعہ پھر جاننے کا شوق پیدا ہوا کچھ سوالات ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا آیا صوفیہ آخر اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی all of a sudden کیا وجہ تھی کہ آیا صوفیہ میں آزان کو لے کر لوگ اتنے زیادہ خوش ہیں کیا وجہ تھی کہ ایٹی فائیو سال سے وہاں پر آزان بند تھی اور اس آیا صوفیہ جو ہے اس کا پسے منظر تاریخی پسے منظر کیا ہے بہت سارے سوالات ہیں ان کے جوابات آج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آئے صوفیہ کی تاریخ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ایٹی فائیو برس کے وقفے کے بعد یہ بیزنٹین جس کو بازنٹینی دور کی ایک اہم عمارت ہے اس میں آزان کا ہونا ایک چرچ کا مسجد میں تبدیل ہو جانا اور پھر اس مسجد کا ایٹی فائیو سال تک مسجد نہ رہنا اور پھر ایٹی فائیو سال کے بعد دوبارہ مسجد میں تبدیل ہونا اپنے اندر بہت سارے سوالات رکھتا ہے نائنٹین تھرٹی فور میں ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے یہاں پر آزان بند ہو گئی نائنٹین تھرٹی فور میں کمال اتا ترک کا زمانہ اتا ترک یعنی کہ بابا قوم پہلی جنگ عظیم کے بعد ترک چونکہ ہار چکے تھے خلافت عثمانیہ جو ہے اس کا شیرازہ بکھر چکا تھا آہستہ آہستہ وہ ملک جو خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے الگ ہوتے چلے گئے کرتے کرتے ترکی کو ایک نیا لیڈر اتا ترک کے نام سے ملا اور اتا ترک نے کمال اتا ترک نے نائنٹین تھرٹی فور میں آیہ سوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا اور یہی وجہ تھی کہ یہاں پر آزان بند ہو گئی اور لوگ اسے بطورے میوزیم ہی لیتے رہے یہاں تک کہ پچھلے دنوں ایک نئی مہم سٹارٹ ہوئی اناتولیہ کے نوجوانوں نے اس کو سٹارٹ کیا کورٹ میں کیس چلا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جائے ترکی کے صدر نے اس پر دستخط کیا اور یوں یہ سلسلہ ایک دفعہ پھر جوڑا یہ عمارت عمارت یا یہ جگہ یہ بہت قدیم ہے اس پہ ایک سے زائد مرتبہ مختلف ادوار میں مختلف عمارتیں بن چکی ہیں آئیے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ابتدائی تاریخ رومن مورخ ٹیسٹس کے مطابق سوفیا یعنی کہ چرچ آف دا ہولی وزڈم آف کرائیسٹ بیزنٹین یعنی بازنٹینی شہر ایکروپولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی دو گرجہ گھر بنائے گئے تھے رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے چوتھی صدی میں شہر کا نام بدل کر کانسٹنٹنوپل یعنی کہ قسطنطنیہ رکھ دیا اور سلطنت روم کا دارالحکومت اس شہر میں منتقل کر دیا کانسٹنٹائن اس شہر کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ لوگ روم کو بھول جائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر جو ہے آرثوڈاکس کرسچن کا گڑھ بن گیا تھا اور روم جو ہے وہ رومن کیتھلک کرسچن کا گڑھ بن چکا تھا یہ دونوں دو سکول آف تھوٹس ان میں مسلسل اختلافات علمی مذہبی سیاسی چلتے رہتے تھے پہلی بار آیا سوفیہ کو سن تین سو ساٹھ میں کانسٹنٹائن کے بیٹے کانسٹینٹیس دوم نے کھولا لیکن سن چار سو چار میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا کیونکہ یہ لکڑی کی بنی ہوئی عمارت تھی اس کے بعد تھوڈوسیس دوم نے سن چار سو پانچ میں اسے دوبارہ تعمیر کیا لیکن سن فائف ہنڈرڈن تھٹی ٹو یعنی کہ پانس سو بتیس عیسوی میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس جلی ہوئی عمارت کے کچھ باقیات آج موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں بہرحال فسادات میں جلائے جانے کہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جسٹینین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی سو برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجہ گھر بڑا جسٹینین نے اس عمارت کو پہلے سے زیادہ شاندار اور زیادہ جاہو حشمت والا بنانا چاہتا تھا ایک ایسا کتھیڈرل جو سلطنت روم کی طاقت اور مزاہمت کا واضح اعلان اور علامت ہو جسٹینین نے اس کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائیں گئیں ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے ایک ایسی کشتی سے بنائے گئے جس کا تعلق حضرت نو علیہ السلام سے لیکن یہ داستان ہے کیونکہ نو علیہ السلام کی کشتی کسی کو نہیں ملی اچھا یہ تمام معاملات کر کے جسٹینین جو ہے معاذ اللہ معاذ اللہ اپنے زوم میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ٹکر لینا چاہتا تھا کہ یوروشلم میں جو آپ نے حیکل سلیمانی بنایا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کی کوئی چیز بنائیں کیا کہ آنے والے دور میں اس کو بھی لوگ اسی طرح یاد کریں تو آیا سوفیہ کے مقام پر قسطنطین نے تین سو ساٹھ عیسوی میں لکڑی سے بنا ہوا کلیسہ تعمیر کیا جو چھٹی ستی سریسوی میں آتش زدگی کا شکار ہوا اور بعد ازہ فائف تھرٹی ٹو میں اس کی تعمیر شروع ہوئی جس میں کہا جاتا ہے کہ دس ہزار میماروں نے حصہ لیا اس کی تعمیرات کے لیے دل کھول کر پیسہ خرص کیا گیا جب جسٹینین اول پہلی بار یہاں آیا تو کہنے لگا کہ معاذ اللہ میں نے سلیمان علیہ السلام پر سفقت حاصل کر لی ہے گویا اس کے نزدیک چرچ کی تعمیر بیت المقدس کی تعمیر سے بہتر تھی رومی بادشاہ جسٹینین اول کے اہد اقتدار کے دوران سنس فائف ہنڈرڈن تھری سیون ایسوی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد جو اس وقت گرجا گھر تھی یہ سب سے زیادہ گنجائش کی حامل مکمل مہراب درچھت رکھنے والی پہلی عمارت قرار پائی جس کا انداز تعمیر جو ہے وہ بیزنٹینین یعنی بازنٹینی کہلاتا تھا اس کتیڈرل یا چرچ کی تعمیر کے لیے جسٹینین نے اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمات حاصل کی اور چھ سال کی کم عرصے میں انہوں نے اسے مکمل کر دیا یہ اس لحاظ سے ایک کارنامہ تھا کہ قرون وستہ کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگروں نے پیرس کی کتیڈرل نورڈر ڈیم کو تقریباً ایک صدی میں مکمل کیا تھا آئے سوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکو عمارت شہر کے منظر پر چھا گئی اور اس کا تھرٹی تھری میٹر قطر والا گمبت دنیا کا سب سے انچا گمبت قرار پایا جو زمین سے پچپن یعنی کہ ففٹی فائی میٹر انچا تھا لیکن چھبیس سال بعد ایک زلزلے میں یہ گمبت ڈہ گیا بادشاہ نے فوراً اس کی مرمبت کا حکم جاری کیا اس مرتبہ کئی دوسری ٹیکنیک کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک کی استعمال کی گئی کہ گمبت کی گول بیم پر وزن کم کرنے کے لیے چالیس پتلے پتلے کولم بنایا گئے اس کے بعد انہیں یہ معاملہ حل کرنا تھا کہ ایک چوکور بنیاد پر گول گمبت کیسے بنایا جائے تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس پر اس چوکور بنیاد میں کچھ تکوں نے یعنی ٹرائنگیلر کولموں کو اضافہ کیا جائے جو ایسی جگہ پر لگے ہوں جو وزن اٹھانے کے لحاظ سے بہت اہم ہو ان تکوں نے یعنی ٹرائنگیلر کولموں نے گمبت کے نیچے دائرے کا وزن چار پوائنٹس پر منتقل کر دیا جس سے یہ پورا دھانچہ ایک دائرے سے تبدیل ہو کر چکور ہو گیا اس کے علاوہ گمبت میں بہت ہلکی اور پتلی اشیاء استعمال کی گئیں جس کی وجہ سے جب اس میں سینکڑوں مومبتیاں جلائی جاتی تھی تو سینٹ سوفیا کا یہ گمبت رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا وکٹوریا ہیمنڈ نے اپنی کتاب ویجنز آف ہیون میں لکھا ہے کہ کچھ دن چڑھنے کے بعد سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھلکتی ہوئی اندر آتی ہے عمارت کے اندر جیسی روشنی امٹ پڑتی ہے جس سے سنہرے زیک چمکنے لگتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیواریں ہیں ہی نہیں اور ایک ایسا پرسرار ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو ناقابل بیان ہے لیکن سن 558 کا زلزلہ وہ واحد خطرہ نہیں تھا جس سے آیا سوفیا نے نمٹنا تھا اس کی سلامتی کو دیگر خطرات اور بھی لاحق تھے اصل گمبت کو سہارہ دینے کے لیے اس کے ساتھ دو بڑے اور آدھے گمبت تعمیر کیے گئے اس کے علاوہ ہر چیز کو جڑے رکھنے کے لیے آنے والے برسوں کے دوران کئی پشتے بھی بنائے گئے تھے قسطنطنیہ نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا اور آیا سوفیا اس کا روحانی مرکز یعنی کے دل تھا صدیوں تک رومن کیتلک اور بازن تینی سلطنت کے درمیان مذہب کی بنیاد پر تلازے رہے ہیں آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا ٹویلف ہنڈرڈن فور عیسوی میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا آیل سوفیہ کیتلک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا لیکن حملہ آوروں کی کاروائیوں کے نتائج بہت دور رس اور گہرے تھے جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے براہ راز ذمہ دار ہیں فورٹین ففٹی ٹو تک بازن تینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا لیکن یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیوں نے گھیرا ہوا تھا ترک رہنوہ سلطان محمد نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور بائیس اپریل سن فورٹین ففٹی ٹری کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی پانچ ہزار بازن تینی فوج کو دو لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا عورتوں بچوں بڑوں اور بیماروں نے آیا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے ہی پناہ لے رکھی تھی محمد فاتح جسے ترکی زبان میں محمد کہا جاتا ہے اس نے ففٹی ٹری دن تک شہر پر مسلسل گولہ باری کی اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توب خانہ تھا می ٹوینٹی نائن سن فورٹین ففٹی ٹری کو بلاقر خسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئیں مغربی تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حملہ آور فوج چرچ میں داخل ہو گئی اور وہاں موجود مسیحیوں کا قتل عام کیا انہیں غلام بنایا جبکہ اس کے برعکس مشرقی تاریخی روایت میں کہا گیا ہے کہ وہاں پناہ لینے والوں کو جان کی آمان دی گئی تو یہ تاریخی اختلاف کتابوں میں موجود ہے اور یوں قسطنطنیہ کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا شہر کا نیا نام استمبول ہو گیا جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت تھا اس مرتبہ بازمتینی تعمیر کے لیے اس کا اپنا انداز بدلنا ہی اس کے بچاؤ کا طریقہ تھا کتیڈرل کی عمارت مسجد بن گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتیڈرل کی عمارت سلطان محمد نے اپنے ذاتی مال سے خریدی اور اسے ان مذہبی پیشواہوں کو عطا کیا اس کے بعد اس مسجد کیونکہ یہاں پر کوئی اتنی بڑی جامعہ موجود نہیں تھی جب اتنے سارے لوگوں کو یہاں بسایا گیا تو اسی عمارت کو مسجد کے طور پر استعمال کیا گیا آیت صوفیہ کے اندر اللہ پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاروں خلفاء کرام کے نام ڈھالوں پر لکھ کر بڑی خوبصورتی سے لگائے گئے وقت کے ساتھ استمبول جسے مشرق اور مغرب دونوں نے کئی مرتبہ فتح تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو گیا جہاں بھرپور ایشیائی اور یورپی اثر اور ذائقہ ملتا ہے یہ شہروں کا یہ شہر ہی نہیں بلکہ مختلف ثقافتوں کا ملاب نو سو سال تک ایک چرچ پاس سو سال تک ایک مسجد بہت تھوڑے عرصے کے لیے میوزیم اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی آیت صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اب اس عمارت کی شان میں ایک دفعہ پھر یہ اضافہ ہوا ہے کہ اللہ کا نام اس کے کونے کونے میں گونج رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ قسطنطنیہ میں مسیحیوں کے مذہبی پیشواہ کو پیٹیارچ جبکہ روم میں موجودہ دوسری بڑی سلطنت جو کہ رومن کیتلکس ہیں ان کے مذہبی پیشواہ کو پوپ یا پاپا کہا جاتا تھا مسیحی برادری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رومن کیتلکس جو تھے ان کا سلطنت یا مرکز جو ہے وہ اٹلی کا شہر روم تھا اور یہاں پر کونسٹینٹینوپل انگریز تاریخ دان ایڈورڈ گبن کے مطابق مذہبی پیشگوئی یہ تھی کہ ترک دشمن جب قسطنطین کے ستون کے قریب پہنچیں گے تو آسمان سے فرشتہ اترے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ سلطنت کو کسی ایسے غریب کے حوالے کرے گا جو ستون کے پاس پیٹھا ہوگا ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ جھوٹی پیشگوئی کے پیروی میں مسیحی برادری آیہ سوفیہ میں بھر گئی جب ترکوں نے حملہ کیا تو بہت کسیر تعداد میں لوگ آیہ سوفیہ میں موجود تھے لوگ مقدس گمبت کے سائے میں تحفظ تلاش کرتے رہے لیکن تحفظ انہیں مسلمانوں نے عدا کیا جب ترک فوج آگے بڑی تو کوئی فرشتہ نہیں آیا سلطان محمد فاتح نے فتح کے بعد نماز زہر آیہ سوفیہ میں عدا کی آخر وقت تک مسیحی امداد غیبی کے منتظر تھے لیکن ایسا نہ ہو سکا سلطان محمد فاتح نے کہا کہ سب لوگوں کو جان اور مال کی امان اور مذہبی آزادی کا خیال بھی رکھا جائے گا کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ حکومت سے کہا تھا کہ جنگ ضروری نہیں ہمارے ساتھ صلاح کر لو لیکن مسیح حکومت نے نامانی جس کے بعد مسلمانوں نے جنگ کی اور جنگ کے ذریعے یہاں پر قابض بھی ہوئے دوسری جانے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ مسیح قوم تو یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان یہ چرچ کبھی فتح نہیں کر سکتے تو انہوں نے یہ سوچ تبدیل کی اس باطل عقیدے کو ختم کیا مسلمان حکمران سلطان محمد فاتح نے جب آیا سوفیہ چرچ کو مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تو اسے خریدا بعد ازاں چرچ کی تصویریں مٹھایا یا ان کو چھپا کر دیگر اہم تعمیراتی تبدیلیاں کی اور مسجد کو جامع آیا سوفیہ کہا جانے لگا مسجد کی زمین بازابطہ طور پر خریدنے کے لئے سلطان نے رقم جیب سے ادا کی اور بازابطہ دستاوے ذات بنائے گئے جو ترکی میں آج بھی دستیاب ہیں سلطنت عثمانیہ جب تک قوت میں تھی یہاں پانچ وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی اور یہ اہد کم و بیش پانچ سو سال پر محیط ہے جس کے بعد پھر ایک اور دور آیا بارحال عطا ترک نے جو کام کیا تھا وہ ایٹی فائیو سال تک جاری رہا لیکن اللہ تعالی نے ایک دفعہ پھر اس عمارت کو یہ شرف بخشا کہ یہاں پر آزان ہوئی اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے طیب اردگان نے دس جولائی کو یہ فیصلہ کیا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنایا جائے جس پر ترکی سمیت دنیا بھر کے مسلمان خوش نظر آتے ہیں حالانکہ یہ فیصلہ ان کے اپنے بابا قوم کے فیصلے کے خلاف ہے لیکن یہ اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کہ اسلام کا فیصلہ ہر فیصلے پر بھاری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی